موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل لائف اسٹال بیٹ اے ایف ایس کیسے ہیں آپ سب آئی ہو کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے ٹیٹل سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کا جو میرا ولاغ ہے وہ میرے بیٹے نے اپنے دوستوں کو دعوت دی ہے آج دینر پر انوائٹ کیا ہے میرے بیٹے کی جو دوست ہیں وہ آرمی جوائن کر رہے ہیں تو یہ ایک بس میموری کی طور پر ایک یادگار ہے کہ ان لوگوں نے آپس میں ایک گیٹ ٹو گیتر کا پروگرام بنایا ہے تو اس نے کہا کہ ماما میں اپنے دوستوں کو انوائٹ کروں گا میں نے کہا موسٹ ویلکم بیٹا تو بس یہاں پہ میں نے ان لوگوں کے لیے سوپ بنایا تھا اور بہت سردی تھی آج تو بس میں نے سٹارٹر کی طور پر جیسی وہ لوگ آئے تو سب سے پہلے میں نے انہیں سوپ دیا ہے اور وہ لوگ سوپ بھی رہے ہیں وہ لوگ بس بہت شرما بھی رہے ہیں بس اس کے دو دوستیں ایک کا نام علی ہے ایک کا نام مارج ہے جس نے بلیک پہنوا ہے اپر یہ ہے علی اور جس نے گرین ٹی شٹ پہنی ہوئی ہے یہ ہے مارج اچھا اس کے ایک دوست نے اپنا کیمرہ بھی لے کر کے آئے تھا یہ کچھ اپک سے نہیں آئے شوٹ کرنی تھی میرے لون میں تو یہاں پہ میں نے ان کی تھوڑی سی ویڈیو بنا لی اور بس یہ دیکھیں یہی ساری میموریز ہوتی ہیں جو یادگار رہتی ہیں بچوں کی تو مجھے بہت اچھا لگا ان لوگ کے اس طرح سے گیٹ ٹوگیدر پھر میں کچن میں آ گئی اور آنے کے بعد پھر میں نے یہاں پہ سویٹ کورن سیلیڈ بنایا ان لوگ کے لیے اور اس کی ریسیپی میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ لوگ اسے ضرور دیکھئے گا اور اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اسپیشلی سردیوں میں جب بھی کوئی اس طرح کی دعوت ہوتی ہے تو میں ضرور بناتی ہوں سویٹ کورن سیلیڈ اور یہ میں نے آج بھی بنایا ان لوگ کو یہ بہت پسن آیا یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور اسے میں نے بہت پیارے سے سرونگ ڈیش میں اسے میں نے سرف کیا تھا اچھا پھر میں نے یہاں پہ چکن مندی بنائی تھی اور یہ بھی بہت مزے کی ایک ڈیش ہوتی ہے یہ اربین ڈیش ہے اور یہ اس پہ میں نے چکن کیوبز ڈالے تھے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت یمی بنی تھی اور آپ لوگ اسے بھی میرے چینل پہ جا کے دیکھیں اور اسے ضرور ٹرائک کیجئے گا اور میتھے میں میں نے یہاں پہ بنایا تھا شاہی ٹیوکرے اور میں اس کی بھی ویڈیو بنانا چاہتی تھی اور اسے اپنے چینل پہ اپلوڈ کرنا چاہتی تھی لیکن بالکل بھی ٹائم نہیں تھا تو میں میں اس کی پروپر ویڈیو نہیں بنا سکی لیکن میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں کہ یہ میں نے میرے پاس یہ کوکی کٹر تھا جس کی وجہ سے میں نے ہارٹ شیپ میں اسے کٹنگ کر لیا تھا بریٹ کے سلائسز کو اور میں نے اسے بہت شیلو فرائی کیا تھا آئل میں اور میں نے یہ شیرے میں اسے ڈپ کیا تھا بریٹ کے سلائسز کو اور دو کلو دودھ تھا جسے میں نے الائچی ڈال کر کے اسے میں نے اتنا پکا لیا تھا یہ ایک کلو ہو گیا تھا دودھ میں میں نے چینی نہیں ڈالا تھا اور پھر اسے اس طرح سے میں نے بریٹ کی سلائسز کو سرونگ ڈیش میں ڈال کر کے اس کے اوپر میں نے یہ دودھ ڈال دیا تھا اوپر سے پھر میں نے یہ نٹس ڈال دیا تھے پھر میں نے اسے فریزر میں ترہا تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ بہت ہی مزیقہ بناتا اور یہ دیکھیں دودھ جذب ہو گیا ہے اور یہ بہت زیادہ میٹھا بھی نہیں تھا بہت لائٹ سا میٹھا تھا مطلب نہ بہت تیز تھا نہ بہت ہلکا تھا بہت اچھا سا ایک ٹیسٹ آ رہا تھا تو انشاءاللہ اس کی ریسپ پہ بھی میں بہت جلد اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں گے پھر میں نے ٹیبل پہ کھانا لگا دیا اور پھر بچوں نے کھانا کھایا اور پھر بس یہ بہت شرما رہے تھے تو پھر بس میں نے بس کیمرہ لگا کے پھر میں چلی گئی تھی اور یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور ان لوگوں کو ساری چیزیں بہت اچھا ہی لگی بہت پسند آیا اور مجھے بہت اچھا لگا اس طرح سے ان لوگوں کا اس طرح سے گیٹ ٹو گیتر کرنا ان لوگوں کا ملنا اور اس دوران یہ لوگ بہت مطلب انجوائے کر رہے تھے کمرے میں بیٹھ کر کے بھی لون میں بھی اور ویڈیو وغیرہ بنانا اور اس طرح سے پکس وغیرہ لینا بہت اچھا لگ رہا تھا تو بس آئی ہوپ کہ میرا آج کا ولوگ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا تینکیو پر ووچنگ اللہ حافظ